نمشکار ڈا لیڈر ہندی میں آپ کا سواگت ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں سمیر ابباس کینسر کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ڈر اور خوف کا محول پیدا ہو جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس طرح کی ترقی ہوئی ہے چاہے وہ سرجری کی فیلڈ میں یا اور چیزوں میں جس سے بہت حد تک راحت مل لہی ہے ہم بریلی میں موجود ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ڈاکٹر ارجو نگروال جی نے جس طرح سے کام کیا ہے آج ہم انہی سے بات کریں گے تمام چیزیں سمجھنے کوشش کریں گے میں لنگ کینسر سے شروعات کروں گا اور اس سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کینسر ہونے کی جو پرمک تین وجہیں ہیں وہ کیا ہیں کینسر کی تین وجہ اگر آپ پوچھیں وجہ تو بہت ہوتی ہیں بہت تین وجہ میں ہوتا ہے ایک تو انوائرمنٹل کاوز انوائرمنٹل کاوز کی پرمک تین وجہ ہوتی ہیں جو ہماری حیبیٹس ہوتی ہیں کی سموکنگ اگر کوئی کرتا ہے کوئی ٹوبیکو اگر کوئی کھاتا ہے یا پھر دوسری امپورنٹ وجہ رہے گی لائف سٹائل لائف سٹائل آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا سٹریس کا محول ہے آج کل لوگ کمیں ڈائیبیٹیز ہے ہائپٹینچن ہے لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں سٹریس بہت لے رہے ہیں تو یہ سیکنڈ پرمک وجہ ہے کینسر ہونے کی اور تیسری پرمک وجہ ہوتی ہے جنیٹک آز جنیٹک آز میں جو آپ خون سے لے کے آ رہے ہیں جو آپ کے جینز میں ہیں اور کئی نہ کئی آپ کی انویرمنٹل ایفیکٹ اس میں نہیں ہوتا ہے بہت آپ اگر کوئی ہائیبیٹ بھی آپ کی سب سہی ہیں اگر آپ ہیلڈی لائف سٹائل بھی جی رہے ہیں تب ہی بھی تھوڑا سا کینسر ہونے کا چانس رہتا ہے جو کی جنیٹک آز کی وجہ سے ہوتا ہے لنگ کینسر کی ہونے کی وجہ کیا کیول یہی وجہ ہے کہ آپ تمباغوں کا سیون کرے یا اور بھی وجہ ہیں آپ کو لگتا ہے جو لنگ کینسر کے جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں سیونٹی پرسنٹ پیشنٹ سے ٹوبیکو ہوا تو تمباغ کو ایک ہوتا ہے سموک کے فارم میں ایک ہوتا ہے سموک لیس ٹوبیکو سموک کا ٹوبیکو مطلب جو کی بیڈی اور سگریٹ ہوتا ہے سموک لیس مطلب جو کی گوٹکا کی سیون کے ویسے ہوتا ہے تو سو میں سے ستر پرسنٹ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ایکٹیف یوز آف ٹوبیکو کرتے ہیں جو کی موسٹی سموکنگ ہوتا ہے جو ریمیننگ تیس پرسنٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ سموکنگ سیکنڈ ہینڈ سموکنگ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بیڈی پی رہا ہے اس کا جو دھوہ نکر لیا ہے آپ اسے سانس لے رہے ہیں آپ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں دوسرا مطلب انواریمنٹل پولیوشن جو اب بھار ٹرافک میں گھوم رہے ہیں جو گاڑیاں ہیں جو دھوہ نکر لیا ہے جو فیکٹریز میں پولیوشن ہو رہا ہے وہاں کا جو پولیوشن ہے تو اس میں جو آپ سانس لیتے ہیں تو اس سے بھی لنگ کینسر ہونے کے چانس رہتے ہیں اگر ہم لنگ کینسر کی بات کریں تو سٹیج فورٹ تک کا آج کل علاج ہے آپ سرجن بھی ہیں تو کس طرح سے اس کو سٹیجوں میں ڈیفائنٹ کے جاتا ہے تو جو فرسٹ سٹیج ہوتی ہے اگر ہم لنگ کینسر کی بات کریں کسی بھی کینسر کی بات کریں تو جہاں پہ کینسر کی شروعات ہے اگر کینسر وہیں تک ہوتا ہے تو اس کو فرسٹ سٹیج کہتے ہیں سیکنڈ سٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کینسر اپنی جگہ سے چھوٹ کے آس پاس کی کچھ گانٹے ہوتی ہیں وہاں پہ چلا گیا ہو تھرڈ سٹیج میں یہ ہوتا ہے جو ان گانٹوں کے بعد جو کی سیکنڈ ایریا گانٹوں کا ہوتا ہے وہاں پہ جانے کو ہم تھرڈ سٹیج کہتے ہیں اور فورڈ سٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب کینسر پوری شریعت میں چلا گیا ہو کہ ہی بات لنگ کینسر کی لنگ کینسر میں اگر گانٹ ہے وہ چاہے سات آٹھ سینٹی میٹر کی بھی بات لنگ تک سیمیت ہے تو وہ فرسٹ سٹیج رہتی ہے وہ ہی گانٹ اگر لنگ میں اگر پیپڑے میں دس سینٹی میٹر کی اوپر ہو جائے تو وہ سیکنڈ سے جو جاتی ہے پھر تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے جو گانٹ وہاں سے چھوٹ کے یہاں پہ دولوں لنگ کے بیچ میں نوٹز ہوتی ہیں لنف نوٹز تو وہاں تک اگر پرچ جاتی تو اس کو ہم تھرڈ سٹیج کہتے ہیں فورڈ سٹیج لنگ کینسر میں مطلب کہ گانٹ سے جو سیلز ہیں وہ چھوٹ کے برین میں چلے گا ہٹی میں چلے گا لیور میں چلے گا تو وہ فورڈ سٹیج رہتا ہے کس طرح سے سرجری آج کل ٹائم میں ممکن ہیں اور کتنے پرسنٹ ریزلٹ دے پا رہے ہیں آپ دیکھیں لنگ کینسر عام طور پر تھوڑا سا اچھا اس لئے نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب پریزن کرتا ہے تو عام طور پر تھرڈ یا فورڈ سٹیج میں ہی پریزن کرتا ہے بٹ اگر پیشنٹ اسپطال میں فرسٹ یا سیکنڈ سٹیج میں آتا ہے تو فرسٹ یا سیکنڈ سٹیج میں ایک سرجری ہوتی ہے فرسٹ سیکنڈ سٹیج میں سرجری کر کے جس میں لنگ کا وہ حصہ لنگ میں لوبز ہوتے ہیں رائٹ لنگ ہوتا ہے لیف لنگ ہوتا ہے لیف لنگ میں اپنے لوبز ہوتے ہیں رائٹ لنگ میں اپنے لوبز ہوتے ہیں تو فرسٹ سیکنڈ سٹیج کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس میں لنگ کا جو ایک لوب ہوتا ہے اس کو سرجری کے دوارہ نکال لی جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے ریڈیشن اور کیمو تھرپی دی جاتی ہے فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج کے جو لنگ کیانسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں اگر وہ اس سٹیج پہ لاج کرا لیتے ہیں تو ستر سے سی پرسنٹ پوری طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں وہی اگر مریض تھرڈ سٹیج میں پریجنٹ کرتا ہے تو اس کیس میں کئی بار سرجری پرائیمری لی پوسیبل نہیں ہوتی کیونکہ گانٹیں بیچ میں آگئی ہوتی ہیں دونوں لنگس کے بیچ میں تو اس میں کیمو تھرپی کے دوارہ ان گانٹوں کو ٹھیک کرنے کوشش کری جاتی ہے اور جب گانٹیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپریشن کر کے لنگ کا وہ حصہ نکال لیا جاتا ہے بہت بڑی ٹیم ہیں آپ کے ساتھ کیا کیا فیسلیٹی مہیاں کرا پا رہے ہیں کینسر میں سب سے ہمارا یو ایس پی تو ہمارا پیٹ سکین ہے پیٹ سکین ہمارا جو ہم لوگ نے ہاں پہ لگایا ہے وہ ہمارا جی کمپنی کا ہے اور وہ دلی اور لکھنوں کے بیچ میں اکلوتی مشین ہے پیٹ سکین اگر ہم سمپل بھاشا میں بتائیں تو جیسا آپ نے مجھ سے سٹیج کا ذکر کیا تو جب کینسر کا جب پشٹی ہوتی ہے تب مریض کا سب سے پہلا قویشن ہی ہوتا ہے کہ ہمارا کینسر کے سٹیج کا ہے اور اس کا علاج ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا تو اس کے لئے پیٹ سکین ایک بہت اچھی جانچ ہوتی ہے کیونکہ وہ سڑ سے پاؤں تک کا ایک رنگین سیٹی ہوتا ہے جس میں کینسر کے گانٹے شریر میں جہاں جہاں فیل گئیں وہ ہم کو پتا چل جاتی ہیں اس سے ہمیں مریض کی کیا کینسر کی سٹیج ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ اگر صحیح سٹیج بتانا ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس بینہ جانچ کر آیا اگر ہم مریض کا علاج شروع کر دیں ہم مان کے چلیں کہ وہ فیلہ ہوا نہیں ہے ہم نے اس کا علاج شروع کر دیا اور بعد میں تین مہینے میں چھ مہینے میں کئی گانٹ اور نکل کے آئیں تو مریض کی مہنہ تو ڈاکٹر کی مہنہ سب فیل ہو جاتی ہے تو اس لئے پیٹ سکین اگر کینسر کی پوشٹی ہونے کے بعد ہم فوراں کرا لیں تو ہم کو مریض کی ایکچول سٹیج پتا چل جائے گی تو کم سے کم پیشنٹ کو ہم صحیح ڈیریکشن دے پائیں گے اس کو میز گائیڈ نہیں کریں گے اس لئے یہ جانچ بہت ضروری ہے رہی بات اور سوویدھاؤں کی تو ہم لوگ نے ہاں پہ ایک ریڈیو تھیرپی کی بھی ماشین انسٹال کر رہی ہے جو کی ویرین کمپنی کی ہے جو کی انڈیا کا دیکھا جائے تو ابھی ٹاپ موڈل ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل ٹریٹمنٹ کے لیے دی جاتی ہے یہ کینسر کے جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں پاہ ایک نئی طرح کی ایکسری کی بیم ڈالی جاتی ہے ایکسری کی بیم اس جگہ اس ٹیومر پہ جا کے اس کو ہٹ کر دیا اور اس کو مار دیا تو یہ بھی ماشین ہم نے ہاں پہ انسٹال کریا اور کوئی شکر کوئی پیغام کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں میسیج ہم یہ دینا چاہیں گے کہ کینسر شب سے گبر آئے نا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کینسر کے کیا لکشن ہوتے ہیں کینسر کے لکشن کی ہم بات کریں تو اگر کہیں پہ کوئی چھال آیا جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کوئی گانٹ ہے یا اگر مریض کو پی لیا ہو رہا ہے یا اس کو کوئی تیرگر کا انیمیا ہے یا شریر میں کئی پانی کھٹا ہو رہا ہے ایسی کوئی بھی اگر پرابلم ہے تو اپنے نیجی جو آس پاس کے جو ڈاکٹر ان سے سمپر کریں کیونکہ اگر ہم صحیح سمیہ پہ ہسپتال اگر آ جاتے ہیں ہم ڈاکٹر سے سلا لے لیتے ہیں تو ستر سے سی پرسنٹ مریض کینسر کے پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں